اور ہم اس کے گھر نہیں جاتے کیا اللہ ہم سے ناراض نہ ہوگا یہ میسیج نہیں ایک حقیقت ہے پلیز نماز قائم کرے دوسروں کو بھی ادایتیں کریں اللہ اس میسیج وزنے والے کے والد والدین پر اپنی رحمتیں فرمائے اور جو اسے اسی وقت فورڈ کرے اللہ اس کے دل کی نیک حاضرتیں پوری کرے رات کو جب ضروری کام نہ ہو تو باہر کم ہی نکلا جائے کیونکہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی ماں خولک میں سے جیسے چاہے فیلا دیتا ہے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا کرے کیونکہ سیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے بسم اللہ پڑھ کر بند کیا گیا ہو پانی کے برطن کو ڈھک کے رکھا کرے خاص طور پر رات کے وقت ان اچھی اور برشکو نیند کے لیے درود پاک پڑھ کر سویا کرے ہر اچھی بات آپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور امانت جلد لوگوں تک پہنچانی چاہیے ایک شخص بولا اللہ اکبر تھوڑی دیر بعد پھر بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر بولا لا الہ الا انتہ شبحان کا انی کنتوں من الظالمین پھر بولا سبحان اللہ و بحمدی شبحان اللہ علی العظیم اس طرح اس سکس نے ستیر ہزار نیکیہ کمالی اور وہ سکس آپ ہیں اب آپ چاہیں تو آگے شیئر کریں جو سکس سوتے وقت اکیس بار پوری بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکو آپ کے موبائل میں جتنے نمبر سیو ہیں ان سب کو فورڈ کریں اور دیکھیں آج آپ کی وجہ سے کتنی لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں اسلام علیکم تین چیزیں تین چیزیں ایک ہی زگہ پر وریش پاتی ہے فول کانٹا اور خصبو تین چیزیں ہر ایک کو ملتی ہے خوشی گم اور موت تین چیزیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے سورت سیرت قسم تین چیزوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو مرز کرز اور فرض تین چیزوں کو کبھی نہ ٹھکراؤ دعوت توفہ مشورہ تین چیزوں کو اپناو شبر زکر اور عزق کے حلات تین چیزیں ہمیسہ یاد رکھو نشیت احسان اور موت تین چیزیں پاگ رکھو جسم لباش خیالات تین چیزیں حاصل کرو علم اقلاق اور ہنر تین چیزوں سے پچو گیبت چگلی اور حجر تین چیزیں کابو میں رکھو زبان گشہ اور نفس تین چیزیں ساتھ رکھو ایمان نکی اور سچائے پلیس ہے اے انسان رات کے اندھیری سے درتے ہو کبر سے کیوں نہیں جنت میں جانا چاہتے ہو مسجد میں کیوں نہیں رسوت دیتے ہو گریب کو کھانا کیوں نہیں دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو قرآن شریف کیوں نہیں گانا گاتے ہو درود پاک پڑھتے کیوں نہیں دنیاوی امتیان کے لیے ساری رات جاگتے ہو آخرت کے امتیان کے لیے کیوں نہیں فضول ایس ایم ایس روز بیشتے ہو یہ ایس ایم ایس کیوں نہیں فورڈ ٹو آل مسلم اگر ہو سکے تو یہ میسیز لازمی پڑھو کہ السلام علیکم